جہاں ڈالفن کمنیکیشن کے چیئر پرسن جو آسنا بیٹ ساہب ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اتری اچھی ایٹ ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا اس سوالے سے ان سے گفتو کرتے ہیں بہت سارے سرپرائز بھی دیئے انہوں نے آج کے پروگرام میں ان سے گفتو کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم پہلے تو بہت بہت مبارک ہوئا آپ نے بہت بڑا ایک ایونٹ ضرور آیا آرٹسٹ کا بڑا ہی مزہ آیا اچھا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ آرٹسٹ کا ہی ایونٹ کرواتی ہیں یا اس کے علاوہ باقی ایونٹس بھی کرواتی ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہیں نہیں نہیں میں باقی دیکھیں میں فنکار کا ملنٹی سے تعلق اور ایکٹی ہوئے ایسے ڈریکٹر پرڈیوسر میری ایک پہشان ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے اپنے گھر میں خوشیاں بانٹوں جو اپنے گھر کو صدارتے ہیں پھر باپ میں دوسروں کی طرف جاتے ہیں میں اپنا گھر چھوڑ کے باہر تو نہیں جا سکتا یہ لوگ میرے گھر کے لوگ ہیں میرے فیملی ہیں تو اس لیے سب سے پہلے ٹاپ پیورٹی یہ ہے اس میں میرے جنرلیس دوست بھی آئے ہیں ان کے فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں میں نے کوشش کیا کہ اپنے ہیردگیر کے ہمارے شہر کے اچھے مدب بزنس کے لوگ ہیں وہ بھی آئی ہوئے ہیں اور جو جانی پہشانی شخصیات ہیں میں نے ان کو بھی مدعو کیا ہوئے ہیں آپ نے بھی سرپرائز بھی دیا تھا آپ کا ڈراما جو ہے آنے والا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے پڑے ڈرامے کیا ہے اس ڈرامے کے والا سے آپ کچھ بتائیں گے کہ وہ کس طرح کا ڈراما ہونے جا رہا ہے اور اس میں کیا کیا ہوگا میں نے پہلے کیا تھا شاہ حسین فکیر سائیدہ وہ جن کی کافی ہیں مائنی میں کن ہوا تھا آپ کو پتہ یہ ہوگا شاہ نمار میں ان کا اور ان کا ایک ہندو ایک بندے کے ساتھ ایک ریلیشن تھا ہم آدھولال کے نام زینب تو ان دونوں کے نام کے ایک ہماری دوستی کا ایک ہمارا پوزیٹیو ایک ہمارا ایک میسیج تھا کہ ہم لوگ دوستیاں محبتیں باندنے والی قوم ہیں ہمارا جو ایمیج بائٹ دیا جاتا ہے وہ ایکسیل ہم لوگ نہیں ہیں ہمارے اوپر بائیس ہی کچھ حقومتوں نے ان لوگوں کو مسلط کیا ہے ہم پاکستانی جو ہیں ہم محبت کے اور امن کا پیغام دینے والے لوگ ہیں تو وہ ڈراما میں نے اس لیے کیا تھا انڈیا جا کے وہ بڑا پسند کیا گیا اس سے رنیٹی دی ہمارے پنجاب کا ہیرو ایک نام جو اکبر بادشاہ کے دور میں ہماری ہسٹری میں پڑھا جاتا ہے جو ہم نے بکس میں پڑھا جو لہ بڑی تو میں نے ان کے نام سے بھی نیکسکرپ آبا لکھا ہے اور کوشش کروں گی کہ جیسا میں نے وہ کیا تھا اس سے بہت بہتر میں اس کو کرتا ہوں میں نے پچھلے رمضان میں بھی آپ کا پروگرام دیکھا تھا جب آپ نے کیا نامے کے ٹورنمنٹ کروایا تھا اور اس کے علاوہ ابھی آج بھی یہ پروگرام ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مطلب ہے کہ آپ آرٹسٹ بھی ہیں آپ اس کے علاوہ جو نا ڈالفن کے چیر پرسن بھی ہیں اس کے علاوہ آپ جو چائنیز سٹوڈنٹ اور جو یوت کی جو ہیں وہاں بھی تو اتنے سارے کام میں ہم کیسے مینیز کر رہیتی ہیں آپ سارے بس دیکھیں انسان کی لگن ہونی چاہیے کام ایک ہی نویت کیا پلیٹ فارم الگ لگ ہیں پاک چینہ دوستی جو ہے نا آل پاکستان جائنیز اویسی یوت فریڈیشن ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بہت اچھے تھے جو ہے نا صلاحی ایونٹ جو ہے نا اگنائز کرتے ہیں ان کے بھی پلیٹ فارم سے میں اگنائز کرتی ہوں لیکن میری اپنی ایک اگنائزیشن ہے ڈالفن کے نام سے تو اس کے پلیٹ فارم سے جو میں اپنے فنگاروں کے لگ سے جو میں ان کے کام کر سکتی ہوں ان کو کٹھا کر سکتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ابھی ساتھ نہ چھوڑوں کیونکہ یہ میری پہتان ہے ان سے میں بنی تھی اور ان کو میں چھوڑنے سکتی بہت شکریہ بہت شکریہ مہم جاتے جاتے آخر میں پیغام دیا آپ نے ویسے آرڈسٹ اور باقی ساتھ لوگوں کو بھی پیغامات تو دی ہیں لیکن عامل جو آرڈینس یہ سنتی ہے بروگرام جو دیکھتی ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا ہے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اپنے اردگیت کے لوگوں کا خیار رکھیں احساس کریں سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے رشتوں کو جوڑیں جب آپ یہ جوڑنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر یہ جذبہ ایک جنون پیدا ہو جائے گا آپ ساتھ اردگیت سارے لوگوں کے ساتھ بھی وہی آپ کرنا شروع کر دیں گے تو میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے لیے نہیں آپ دوسروں کے لیے جیئے ہیں آپ جب دوسروں کے لیے جیئے ہیں تو زندگی کا مزہ ہی ہو بہت شکریہ میمہ آپ کا بہت شکریہ یہی ہے جنہوں نے اتنا اچھا ایونٹ کو ریکنائز کیا جنہیں پروگرام کی جاری بہت شکریہ